اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ماما تو ٹھیک ہیں لیکن منسا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو اس لیے ہم لوگ اس کو ہسپٹل لے کے آئے ہیں کیونکہ جیسے جاتی سردی اور آتی سردی دونوں ہی خطرناک ہوتی ہیں بچوں کے لیے بھی اور بڑھوں کے لیے بھی تو اسی طرح سے منسا اور مہر کو بھی جوہنا زکام بخار ہوا ہے اور منسا کی جوہنا کافی زیادہ چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے ریشہ ہونے لگتا ہے سردی کی وجہ سے تو پھر اس لیے ہم لوگ ان لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے ہیں اور جب تک ہمیں یہاں پر ویٹنگ ایریا میں بٹھایا گیا تو ان دونوں نے بہت ہی دنگ کیا ویسے یہ دونوں جہاں پر بھی مل جاتی ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ شرارتیں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں یہاں پر ویٹ مشین پڑی ہوئی تھی تو پہلے یہ دونوں ویٹ مشین کے اوپر جوہنا اپنا ویٹ چیک کرتی نہیں اس کے بعد جو کمپورٹر وغیرہ تھے ان کے پاس جا کے انہوں نے بال پوائنٹس پیپر ہر چیز چھین لی لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر کو تو دکھانا ہوتا ہے بچے تو پھر بچے ہیں بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اللہ پاک جوہنا سب کے بچوں کو صحت دے صحت والی زندگی دے ہلکا پلکا بخار وغیرہ تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن جوہنا جب یہ جاتی آتی سردی ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور یہاں ہم نے ڈاکٹر کو چیک کرا لیا ہے اور یہ منسا اور مہر کی جوہنا میڈیسنز ہیں اور ڈاکٹر نے ان دونوں کو جوہنا نیبلائز کرنے کے لیے بولا ہے کیونکہ نیبلائز ویسے بھی سردیوں میں کرتے رہنا چاہیے بچوں کو ناک بند ہو جاتا ہے یا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کو سانس لینے میں دوشواری ہوتی ہے تو اس لئے جوہنا رات کو سونے سے پہلے ویسے بھی بچوں کو نیبلائز کر کے سلانا چاہیے سردیوں میں اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں گھر پہ اور یہ ان کی منسا اور مہر کی میڈیسنز ہیں پڑی اب ہم ان کو نیبلائز کریں گے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں منسا تو بہت ہی تنگ کرتے ہیں نیبلائز کرتے ہوئے بہت زیادہ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں دے تو میں خود ہی خود کو کروں گی اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ منسا کتنے زیادہ تنگ ہو رہی ہے اور میں نے حالا کہ اس کو موبائل بھی لگا کر دیا جو کچھ بھی کر کے دیا نا بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بچوں کو دوائی پلانا ایک اغام ہو یا نیبلائز کرنا ہو یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچے تنگ ہوتے ہیں بچوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری صدق کیا کیا جا رہا ہے جبکہ ہم تو ان کے بھلے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں آکے کار کافی دیر کی محنت کے بعد جو ہے نا منسا تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ گئی اور میں نے جو ہے نا اس کو دس پندہ منٹ کے لیے نیبلائز کر لیا اچھا سردیوں میں جو ہے نا آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں بچے بیمار ہوتے ہیں وہ سب تو ایک طرف ہو جاتا ہے نا لیکن جو ہے نا کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت دیسی ٹوٹ کے بھی کرنے چاہیے تو میں جو ہے نا منسا کو نیم گرم دودھ کے اندر لازمی طور پر شہر ڈال کے دیتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ منٹی کا ساشی ہوتا ہے جو کہ میں اس کو جو ہے نا جو سردیوں کے پیک کے مہینے ہوتے ہیں نا یا جب اس کی طبیعت تھوڑے بہت خراب ہوتی ہے تو میں اس کو منٹی کا ساشی بھی دودھ کے اندر لازمی دیتی ہوں اور بچوں کو جو ہے نا ویسے بھی نیم گرم دودھ ہی دیا کریں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو دودھ کی اصل تاثیر ہوتی ہے نا وہ ہوتی بھی نیم گرم دودھ میں ہیں تو اس سے بھی کافی حد تک منسا کو سکون فیل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اچھے سے سو جاتی ہے میں نے منسا کو نبلائز بھی کر دیا ہے اور اب منسا دودھ پی رہی ہے تو اللہ کرے گا کہ منسا سو جائے گی سکون سے جب بچے سکون سے سوتے ہیں تو پھر بھی ماں کو سکون آتا ہے ماشاءاللہ منسا اب سو چکی ہے تو میرا ولاغ بھی یہی تک تھا آپ ہمارے بچوں کے لئے دعائیں کیجئے گا اللہ پاک سب کے بچوں کو جنہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھیں آمین سمامین پھر ملیں گے اگلے ویلاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ